خدا یاکوب نبی کو سلامت رکھے افسوس ہے کہ یوسف کی کوئی خبر کوئی پتہ نہیں مل سکا لگتا ہے وہ کنان میں نہیں ہے اگر ہوتا تو ضرور مل جاتا خدا وندہ آپ سب کو جزائے خیر دے آپ نے اتنا بھی اپنی قوت اور میری طبقوں سے کہیں سیادہ کیا ہے بس خدا سے دعا کریں کہ جلد میرا یوسف مجھ سے آمیلے بچے آگے لگن یوسف کی کوئی خبر نہیں موسیقی میرا پھائی نہیں آیا کیا وہ اب کبھی نہیں آئے گا اگر خدا نے چاہا تو ضرور آئے گا بس ضرور صبر سے کام لینا ہوگا اور انتظار کرنا ہوگا موسیقی خدا یا یاکوب کی مدد فرما موسیقی خدا رب خدا رب راگوں پر رہم کر وہ یوسف کی دوری بردانش نہیں کر سکتے موسیقی 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 اس کے ساتھ تم لوگوں کی ہمدردیاں ختم نہیں ہوئی مجھے دل لگ رہا ہے یہاں بہت ادھیرا ہے دل رات کیسی بتا رہی بہت ڈر لگ رہا تھا مجبوراں رات انگ پرندوں کے ساتھ ہی سو گیا کیا تم لوگوں کو رحم نہیں آیا کیسے تم لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلے گئے کیسے بھائی ہو تم لوگ مجھے سخت پتھروں پر سلا کر خود نرم بستروں پر سو گئے ہم مجبور تھے ہمیں جانا پڑا شمون یہودہ وہ کیا ہے توفان ہے ہمیں کہیں پناہ لینی چاہیے توفان ہے توفان ہے بھاگو بھاگو توفان آ رہا ہے چلو 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 گیا ہے توفان چنو ہو گیا ہے پریشان بات ہونا لعوی کیا ہو گیا ہے لعوی چلو چلوک چلوک ق urgently چلو کارosten اپنے جانگروں کا دھیان دکھو اپنے دکھرنے جائے وہ کبھائی ہوایاں اپنے دکھرنے دکھرنے جائے ملی اپنے دکھرنے دکھرنے ایک دیان سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے کہ یہ اپنے دکھرنے جائے میرے مالک پیاس یہاں آخر کہاں ہے وہ کہاں ہے وہ زیادہ دور نہیں سمجھو پہنچ گئے تھوڑا پرناک کرے جنابِ مالک کوشش کی گئے سہی راستے پر بھوتے رہے راہ بھونکر بچنگے راہ بھونکر بچنگے میرے بچنگے توفان ختم ہو گیا یہ کیسا توفان تھا کیسا عجیب توفان تھا اچانک شروع ہوا اور پھر اچانک ختم ہو گیا یہ کون سی جگہ ہے فلی ہمارے خدا ہم پر رحم کریں ہم راستہ گم کر چکے ہیں گویا یہ توفان ہمیں گمراہ کرنے پر معمور تھا بغیر کسی اثار کے اچانک شروع ہوا خوب ہمیں عزیت دی اور پھر اچانک ہی ختم ہو گیا یو سو اب کیا کریں پتہ نہیں میں تو یہاں سے بلکل بھی واقف نہیں ہوں توفان رک گیا ڈرو مت میں یہی ہوں یہاں بہت اندھیرہ ہے مجھے باہر نکالو نہیں نکال سکتا نہیں نکال سکتا ان پرندوں کی پرواز شاید ہماری کوئی راہنمائی کریں اس طرف چلیں گے حرکت کریں اس طرف سے سب سوار ہو جائیں یہ کیسے پتہ کہ ہم صحیح سم جا رہے ہیں کسی نہ کسی سم تو حرکت کرنی ہے میں نے اپنے جد ابراہیم کے خدا پر توقل کیا ہے امید ہے کہ صحیح راستہ مل جائے گا اور اگر صحیح راستہ نہ ملا تو پیاس کی شدت ہم سب کو حلاک کر دے گی ہمارے پاس کتنی مقدار میں پانی ہے فلی بہت کم آدھی مشکے قریب دیکھو جو کوئی بھی پیاسا ہو اسے پانی پھلا دو اور ہماری پیاس اگر پانی ختم ہو گیا تو ہماری موت یقینی ہے موت بھی ایک ساتھ اور زندگی بھی اگر پانی ہے تو سب کے لیے اگر نہیں تو کسی کے لیے نہیں یہ مناسب نہیں کہ ان حالات میں تم صرف اپنی فکر میں رہو میں نے اس کی قدر کیوں نہیں کی وہ امانتِ الٰہی تھا اور روح زمین پر اس کا ولی خدا ہونا قرار پایا تھا میں اچھا باپ ثابت نہیں ہوا میں اپنی بچے سے محبت نہیں کرتا تھا اگر کرتا تو یوں دشمن کے سپرد نہیں کرتا کیا واقعی آپ میرے بیٹوں کو یوسف کا دشمن گردان تھے کیا تمہارے خیال میں ایسا نہیں میرے بھائی یوسف کو پسند نہیں کرتے تھے کاش ان کے ساتھ نہ جاتا میں نے ہی اسے بچا تھا میں قصور ہوا رہا ہوں کاش میں نے نہ بھیجا ہوتا کاش نہ بھیجا ہوتا سب لوگ چلتے رہو جان سے اگر میں غلطی بڑھ نہیں تو کوئی خوافلا ہی سمتا رہا ہے لیکن کافلے والوں کا گزر یہاں سے کبھی کبار ہی ہوا کرتا ہے یہ اس طرف کیوں آ رہے ہیں ہم چھپے ہوئے ہیں وہ نہیں دیکھ سکیں گے ہمیں تو شاید نہ دیکھ سکیں لیکن جانوروں کو کیا کریں گے ابھی وقت ہے کافلا یہاں سے کافی دور ہے نفتالی ہاں کیا ہوا غلطے کو یہاں سے لے جاؤ اور جب تک ہم نہ کہیں وہ ہی چھپے رہنا ہاں اب کلہ نظر نہیں آئے گا میں اس درخت اور اس کے اطراف کی پہاڑیوں سے بہت بھی واقف ہوں یہاں سے کنان تین فرسنگ پر ہے اس درخت کے نیچے پانی کا کونہ ہے اجازت دیجے کاروہ والوں کو یہ خوش خبری سنا دوں کوئی فائدہ نہیں اس کوئے کا پانی نمکین ہے آپ کو یقین ہے کہ اس کوئے کا پانی نمکین ہے میرا کئی بار یہاں سے گزر ہوا ہے اس کوئے کا پانی جانوروں کے پینے کے بھی خابل نہیں ہے کافلے والے پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائیں گے کوئی تدبیر کریں واحد حل یہ ہے کہ تیدی سے اگلے کوئے تک اپنے سفر کو جاری رکھیں اور تاریخ کی پھیلنے سے پہلے پہلے پانی تک پہنچ جائیں ونہ نہ صرف کاروہ والے ہلاک ہو جائیں گے بلکہ تمام جانور بھی روانہ ہوں گے چلتے رہیں تیزی کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھائیں تیزی سے بیاری تیزی Democratic ڈین دیر خدا مہربان اگرچہ میرے بھائیوں نے مجھ پر ظلم و ستم روا رکھا لیکن اس کے برکس مجھے معلوم ہے تو مجھ پر مہربان ہے مجھے اس کوئے کی گہرائی سے نجات عطا کر میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر نجات پالوں تو تمام عمر تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا اور ہمیشہ تیرے احکامات کی اطاعت کروں گا مجھے اندھے مجھے تیرے موسیقی انہیں مت ماریں محسوس ہے یہاں تھوڑا قیام کر لیتے ہیں پانی اس میں کیا مسئلہت ہے پانی کی بو انہوں نے محسوس کر لیے جانور تو نہیں سمجھتا نہیں کہ اس کوئی کا پانی نمکی ہے کچھ سمجھ میں نہیں یادتا یہ کیا مانتا ہے ان جانوروں کو کیا ہو گیا پانی 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 ہے سنا تم نے کیا فائدہ پانی 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 اس کوئیں کا پانی بلکل بھی پینے کے قابل نہیں ہے کیا یہ بوڑے شدید بیمار ہے اور پیاسا بھی اگر مناسب سمجھیں تو تھوڑا پانی نکال لیں شاید بعض جانور پی لیں فضول میں خود کو زحمت میں مت ڈالو مجھے پتا ہے نمکین ہے کوئی حرج بھی تو نہیں ہے جیسی تمہاری اپنی مرضی ڈول اگر اسے کوئی سے باہر نکال لیا تو کیا کریں گے اچھا ہے یہ ہی تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ کافلے والے اس کو ساتھ لے جائیں یعنی ہم اپنے بھائی کو یوں ہی انے لے جانے دیں میں تم سے متفق ہوں ہم اپنے بھائی کو مفتنے نہیں لے جانے دیں گے لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا تمہارا مقصد جو بھی ہو ہم یوسف کے بدلے بھاری اکم لے سکتے ہیں یعنی ہم کہیں گے کہ اپنے بھائی کو بیچنا چاہتے ہیں نہیں نہیں ہم کہیں گے کہ ہم اپنا بھاگا ہوا غلام بیچ رہے ہیں مجھے گے مجھے گھر مجھے گھر موسیقی اس کے ذریعے میں بہار نکل سکتا ہوں موسیقی 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 یہ تو میٹھا ہے واقعی سچ کہہ رہے ہو یہ پانی تو میٹھا ہے یہ پانی میٹھا ہے یہ پانی شیری ہے جلائب مالک پانی میٹھا ہے جلائب مالک پانی میٹھا ہے تانچب ہے پانی میٹھا ہے تانچب ہے یہ کیسے ممکن ہے مجھے یقین ہے کہ اس کوئے کا پانی نمکین تھا آ جائیں آ جائیں پانی پی لیں تم بندگانِ خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر معمود ہو تم بندگانِ خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر معمود ہو اس کاروہ کے ہمراہ بہت دور کسا زمین پر جاؤ گے یوسف اور میرے بابا میں انہیں بہت چاہتا ہوں انہیں ابھی سالوں تمہاری جدائی کا درد سہنا ہوگا یہی خداِ غجتہ کا ارادہ ہے قافلے والوں کے سامنے اپنا نام و نشان بتانے سے اشتناب کرنا وہ تم سے استفسار کریں تو کہنا کہ میں کوئے کا بیٹا ہوں لیکن میرے بابا میری دوری کو برداشت نہیں کر سکتے تمہاری دوری کو برداشت کرنا تمہاری موت کو برداشت کرنے سے کہیں گہتر ہے اگر اپنے بابا کے پاس لوٹو گے تو تمہارے بھائی تمہیں مار ڈالیں گے بہتر ہوگا خاموشی اختیار کرو اور ارادہ پروردگار کے مقابل تسلیم ہو جاؤ تم بندگان خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر معمور ہو مدد کرو یہ اتنا بھاری کیوں ہو گیا کھینچو 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 یہ ڈول میں کیا ہے جہنابے مالک تم کون ہو فرشتہ ہو یا انسان تم یہاں کیا کر رہے ہو برکردار میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تم کونے میں کیا کر رہے تھے کسی کو ڈھونڈ رہے ہو تم چپ کیوں ہو گئے ہو ہماری زبان نہیں جانتے ہو یا خوف کہ ہمارے نہیں بول رہے ہو اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ اگل دے ہمیں اس کا مو بھن کر دینا ہوگا میں اسی خطے کا رہنے والا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عبرانی ہے درو مدبر خوردار یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا بات کرو تمہارا نام کیا ہے یوسف اچھا تو تمہارے مو میں زبان بھی ہے یہ بتاؤ کس شہر کے رہنے والے ہو کس قبیلے سے تعلق ہے کس کے فرزند ہو نہیں بتاؤں گا میں ان کے پاس واپس جانا نہیں چاہتا ہوں وہ مجھے مار ڈالیں گے یعنی تمہارے گھر والے ہی تمہیں مارنا چاہتے ہیں انہوں نے ہی مجھے اس کوئے میں ڈالا تھا تو اب کیا کیا جائے بلاخر تمہیں واپس لوٹنا تو ہوگا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں میں گھر واپس نہیں جانا چاہتا تمہارے ماں باپ کا کیا ہوگا نہیں میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تو پھر مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیجئے ایسی جگہ جہاں مجھے کوئی پا نہ سکے اس بچے کا اب کیا کریں فلی اسے اپنے ساتھ لے چلتے ہیں اگر اس کے گھر والے اسے چاہتے ہوتے تو یوں کوئے میں نہ ڈالتے یہ معصوم جھوٹ نہیں بول سکتا اگر واقعی اس کی جان خطرے میں ہوئی تو اس کی جان بچانا ضروری ہے یقین ہے وہ ایک گناہ قیمت غلام ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کے بیشنے سے کتنی بڑی رقم آپ کے ہاتھ آئے گی ہاں مجھے بطور غلام فروخت کر دیجئے میں راضی ہوں بس مجھے یہاں سے لے چلیں یہ غلام کا جہرہ تو نہیں ہے خیر اس کے باوجود ہم اسے چھپا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے اگر اس کی عزیز وقاری میں تو کوئی اس کا پوچھے تو انکار کر دو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں تو تمہیں خاموش رہنا ہوگا اور ان سندوکوں میں سے ایک میں چھپنا ہوگا راضی ہو راضی ہوں ہم میں سے کسی نے کوئی بچہ نہیں دیکھا دیکھا ہے کوئی بچہ نہیں دیکھا کوئی بچہ نہیں دیکھا بھلا اس بہیابان میں بچہ کہاں سے آیا پانی کا زخیرہ کر لیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے یہ کون ہے کہیں راضی ہیں تو نہیں میرے گئے بان ہمارا غلام ہمارے حوالے کر دو کم سا غلام وہی جسے کوئے سے بھار نکالا ہے وہی جو وہاں پیچھے چھپ گیا ہے تمہارا غلام کوئے میں کیا کر رہا تھا وہ خود کوئے میں کوئے تھا ہم نے نہیں ڈالا اسے نکالا کیوں نہیں ہم رسی لینے گئے ہوئے تھے وہاں اسے نکالنے کے لیے بہرحال اب وہ ہمارا غلام ہے اور کسی صورت بھی اگر وہ خود تمہارے ساتھ نہ جانا چاہے تو وہ صحیح خاصل ہی نہیں غلام اپنے مالک کے تابع ہوتا ہے اگر وہ قبول کر لے کے تم لوگوں کا غلام ہے تب کیا مطلب اگر وہ قبول نہ کرے تو تم لوگوں میں ہم سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں وہ تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا آپ چاہیں تو اس سے خود پوچھ سکتے ہیں وہ بھی یہی بتائے گا کہ ہمارا غلام ہے ان سے مجھے رو برخدار یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ بتاؤ کیا واقعی تم ان کے غلام ہو جھوٹ بولنا میری تربیت میں شامل نہیں یہ لوگ میرے بڑے اور صاحب اختیار ہیں میری پرورش ان کے ساتھ ہی ہوئی ہے یہی میرے مالک کو مختار ہیں دیکھا کہا تھا نا وہ ہمارا غلام ہے اس بچے کی باتیں زوم آنی ہیں کھل کر بیان کرو بتاؤ تم ان کے غلام ہو یہ میرے بڑے اور صاحب اختیار ہیں مجھے پھر بھی واضح جواب نہیں ملا میں چاہوں تو یوسف کا تمہارے حوالے نہ کرو ہم ہر حال میں اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو پھر اس معاملے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو دیکھ لینا بچ کر تم لوگ بھی نہیں جا سکو گے کیا واقعی صرف اس بھگوڑے غلام کی خاطر جان دینے لینے پر تیار ہو ہاں بولو تو پھر تیار ہو رک جو شیمون جو گیرہ ہاتھ سے کھولی جا سکتی ہے اس کے لیے داپ کیوں استعمال کریں یوسف کی موت کا خواب دیکھ رہے ہو جہودہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قصہ یہیں پر پاش نہ کر دوں تو بس کرو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم یوسف کو واپس لے جانے کے لیے اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو بس کرو فیلحل تو ہماری لکام تمہارے ہاتھوں میں ہے لیکن وقت آنے پر پورا حساب چکتا کر دوں گا موسیقی